ہلچل بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور جیسے جیسے خاموشی سرحد پر ہے تو کسانوں کے لیے بھی خوشی کی لہر ہے سامبہ کے آپ کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں پہلے ہیرہ نگر کے اندر پھر کٹوہ کے کچھ علاقوں کے اندر بورڈر ایریاز میں جہاں پر زیرو لائن کے آس پاس کاشٹ کاری بہت کم ہوا کرتی تھی یا کھیتی باری کا کام کافی زیادہ متاثر رہا گزشتہ پچیس سے تیس پر سنگیز میں یا بورڈر ایریاز میں جا پانا بہت مشکل تھا کیونکہ سیس پائر وائلیشنز بار بار ہوتی تھی اور دونوں طرف سے ہونے والی فائرنگ سے کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا تھا لیکن یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یہ گیٹ تقریباً پچیس برسوں بعد کھلے سامبہ کے اس علاقے کے اندر انٹرنیشنل بورڈر پر جہاں پر سب سے پہلے ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی اور تقریب کے ساتھ ہی یہاں پر بی ایس ایف کے سخ پہرے کے بیچ زیرو لائن پر ٹریکٹرز کا استعمال ٹرولیز کا استعمال مشینری کا استعمال اور کسانوں نے دلکل تاربندی کے ساتھ ساتھ جہاں پر عام طور پر تھوڑا سا آپ سو پچاس میٹر اس طرف دیکھیں گے تو پاکستانی رینجز کھڑے ہوتے ہیں اس طرف بورڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار یا فوج کے جوان ہوتے ہیں وہاں پر سامبہ میں ان کے سالوں نے چوبیس سالوں کے بعد ایک بار پھر سے جو سوکھی پڑی زمین تھی بنجر زمین تھی اس پر دوبارہ سے کھیتی پڑی کا کام شروع کر دیا مقامی لوگوں نے زلہ انتظامیہ سامبہ کا اور ساتھ ہی ساتھ بورڈر روڈ آرگنائزیشن کا جنہیں ان علاقوں کے اندر سڑکوں پر کام کیا ہے تعمیرات کا کام کافی تیزی کے ساتھ ہوا ہے اور ریگل کے اس علاقے کے اندر جہاں پر سویل انتظامے کے ساتھ ساتھ پولیس اور بی ایس ایف کا بڑا رول رہا ہے سیکیورٹی ان لوگوں کو پروائیڈ کی ہے بینہ کسی ڈر اور خوف کے اور تناو ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے آگے آنے کی کوشش کی تھی اور ایک اچھا یہاں پر ان کو نصف پلیٹ فورم بلکی یہ کہا جا سکتا ایک طرح سے اچھا ماحول بنا کر ان کو بی ایس ایف نے دیا جس کے بعد ریگل کی اس آس پاس کے علاقے میں بورڈر پر زیرو لائن پر چونتیس سالوں کے بعد کسانوں نے اس وقت خوشی محسوس کی راہت کی سانس لی جب ان کی برسوں پرانی جو یہاں پر زمینے ہیں ایک بار پھر سے کھیتی باڑی شروع کی میں گاؤں چی لیاری کا رہنے والا ہوں پنچائے چچوال میں اس کھیتی کو کرتے ہو ہمارے پورے جو جتنے بھی یہ کسان ہے سبھی لوگوں میں ایک خوشی کی لہر ہے چوبی سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں ایک عمر بیٹھتی ہے آج جو ہے چوبی سال پہلے جیسی بچے کا جو ہے جنموع تھا وہ ایسے کسان بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ جو ہے وہ بھی کھیتی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے گاؤں بشالی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری جو کھیتی جو چوبی سال پہلے بنجر ہوئی تھی آج مجھے موقع ملا بڑا سینہ تان کر بھی سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ کھیتی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کھیتی کا جو ہے لاب جو ہے بہت زیادہ لاب ہے بہت سارے کسان ایسے ہیں کہ جن کی ایک مرلا جمین بھی جو ہے فینسنگ کے پیچھے نہیں رہی تھی ان کی جمین اس میں جو ہے ایک سو اور چالیس کنال کے قریب قریب جو ہے لوگوں کی جمین جو ہے ابھی جو ہے کلٹیویٹ ہونے جا رہی ہے اس بات کی جو ہے خوشی کی لیئر جو ہے ہر ایک پریبار میں اس میں بہت سارے پریبار جو ہے اس میں آئیں گے اور ان کو اس کھیتی بڑی کا لاب ہوگا چوبی سال کے بعد 98 میں last time جو ہے اس کو جو ہے کھیتی بڑی کی گئے تھی اس کے بعد جو ہے آستہ آتا ہے جنگل ہوتا گیا اتنا زیادہ جنگل تھا کہ جہاں پر جو ہے ٹریکٹر چلانا بڑا مشکل تھا بی ایس سب نے اس کو جو ہے بہت لگاتار جو ہے اس میں جو ہے اپنی اپکرن چلا کر جو ہے جے سی پی اور ٹریکٹر چلا کر جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا آسان بنایا اور آج کسان اس کو جو ہے کام کرنے میں جو ہے تھوڑے راحت محسوس کر رہے ہیں کہ جو ہے تھا پہلے اگر بیسا ہی جنگل ہوتا تو شاید بہت مشکل ہوئے بی ایس سب کو اس میں جو ہے بہت فائدہ ہے جیسے پہلے جنگل تھا بہت اونچا اونچا جنگل تھا سرکنٹا تھا اور جو ہے اس میں اس میں اس سرکنٹے کی وجہ سے جو ہے جو پاکستان کی جو گسپیٹ ہونے کے چانسے سے بہت زیادہ تھے اور ایسا ہوا بھی ہے جیسے ڈراؤن دوارہ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے علاقے میں ٹرنل کے کام بھی ہوئے اس نے کیے بہت گھٹیا قسم کی جو ہے پاکستان نے جو ہے حرکتیں کی اس حرکتوں پر جو ہے باز تو اتنا سانی سے آنے والا تو نہیں ہے مگر جو ہے آپ جو ہے بی ایس سب کے جو جوان ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو جو اچھے ڈنگ سے کر پائیں گے کیونکہ اس میں جو ہے جو ہے observation کا ایریا جو ہے جیرو لائن تک جو ہے ان کے علاقے تک جو ہے دکھائی دے گا اب جو ہے بی ایس سب کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس میں جو ہے کسانوں کی آئے جو ہے آپ لگا سکتے ہیں انداجہ جس کی جو ہے شیک لا جمین ہے جس کو جو ہے ایک مرلا بھی پیشے نہیں تھی تو اس کو جو ہے ایک سو بیس کو انٹر گے ہوں اس کے گھر میں آئے گی تو تقریباً تقریباً جو ہے دو لاکھ چالی سے جار کا جو ہے موٹا انداجہ سے اس کو فائدہ ہوگا تو بہت بڑی جو ہے اچیبمنٹ ہے اور وہ کسانوں کو ملنے جا رہی ہے چلیے کسانوں کی بات تھی سامبہ کے اس علاقے کے اندر چوبیس برسوں بات